اسلام علیکم وی برز ویلکم ٹو می چینل دیلی لائف میرا نام سائمہ علی خان ہے دیلی لائف میں میں آج آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی بونگ پائے ٹھیک ہے یہ پائے ہیں میرے پاس اور یہ ہے بونگ بونگ کا گوش یہ ابھی فریز ہے میں نے پانی میں ڈالا ہوا ہے میری ساتھ اسے کہتی ہے مچھلی کا گوش جیسے بونگ کے گوش کو مچھلی کا گوش بھی کہا جاتا ہے تو اس میں میں سب سے پہلے اس کو ککر میں پکاؤں گی صرف 30 منٹس زیادہ نہیں صرف 30 منٹس بناوں گی تو ککر میں جو میں انگریڈینٹ یوز کروں گی اس کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا دوں بس کھڑا گرم مسالہ جائے گا اس میں زیرہ ہے بڑی الائچی ہے بادیان کا پھول ہے اور لونگ ہے کالی میرچ ہے چھوٹی الائچی ہے اور سینمن ہے ٹھیک ہے تو تیز بطا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اب اس کو چڑھا دیتے ہیں درگ لسن ڈال کے اور پھر میں اس کو بونگ کے ساتھ چار گھنٹے پکاؤں گی وہ میں پھر آپ کو ابھی تیز منٹ اس کو ہو جائیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ککر میں آپ نے کوئی اوائل نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا سیدھے سیدھے پائے اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے پائے اچھے بڑے کے پائے ہیں وہ تو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا تو میں ان کو صرف 30 منٹس دوں گی ٹھیک ہے میں نے ان کو پکانا اور گلانا نہیں ہے صرف 30 منٹس دینے اس کا اوائل بہار آ جائے اور یہ ذرا سے سوفٹ ہو جائے اتنے تو ہوں گے نہیں اور پھر میں نے ان کو تین چار گھنٹے پکانا ہے آپ اس کو جتنا پکائیں گے زیادہ یہ اتنے مزیدار اور اچھے بنیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے ڈال دیئے ہیں پائے اس میں اور اب میں اس میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھے سارے کھڑے مسالے گرم مسالے یہ سب میں اس میں ایڈ کروں گی ایسے اور باقی جو انگریڈینٹ ہے وہ میں آپ کو الگ سے چب میں بھونوں گی بھونگ کو تو پھر بتاؤں گی ٹھیک ہے اب اس میں پانی کتنا ڈالنا ہے اوپر تک پانی اس میں ڈالنا ہے آپ نے اس میں میں نمک ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ میں نے بھوننا بھی یہ پائے کو ٹھیک ہے ون ٹیبل سپون آپ اس میں نمک ڈال لیں اور ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال کر لیں ٹھیک ہو گیا اور اب آپ اس میں پانی ڈالیں اوپر تک پانی اس کا ہونا چاہیے اس میں پائے ڈپ ہو جائے اور اتنا پانی آپ نے اپنے اپنے ایڈ کرنا ہے جی میں نے یہ رکھ دی ہیں 30 منٹ انتظار کرتے ہیں پھر میں دیکھاتی ہوں چلیں جی پائے کی شکل دیکھ لیتے ہیں تیس منٹ بننے کے بعد یہ کیسے ہیں یہ دیکھ لیں ابھی اتنے ہوئے نہیں ہیں لیکن اس میں اس میں اوائل کافی آ گیا یہ دیکھیں اس کا اپنا اوائل صرف اسی کی وجہ سے میں نے ان کو 30 منٹ دیا ہے اور اب ہم پیاس فرائے کریں گے الگ سے پین میں اب آپ بڑا سا ایک دکچہ لے لیں اس میں میں نے اوائل زیادہ نہیں تھوڑا سا اوائل ڈالنے کیونکہ پائے اپنا اوائل خوب سارا چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں میں نے یہ پانچ پیاس لیے یہ میں ڈال دوں گی اس کو تھوڑا سا براؤن ہونے چھوڑ دیتے ہیں براؤن پیاس ہوتی ہے تو میں آپ کو گوش دکھا دوں کہ میں نے جو آپ کو گوش دکھایا تھا وہ میں نے اس طرح ہاں کاٹ لیا ہے گول گول بوٹیاں کاٹ لیا ہے اس کی ٹھیک ہے دیکھیں پیاس براؤن ہو چکا ہے اچھی طرح تو اب میں اس میں گوش دکھا دوں گی جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے وہ میں نے اس کو کاٹ لیا ہے سف کی طرح لیا ہے تو پہلے وہ میں نے بتا مسئول کی طرح دوسی کچھوڑا اور کیزیوڑا آخر جب سوڑا جب سوڑا گروه تو جبر سوڑا جبر سوڑا پہلے جبر سوڑا پہلے سوڑا پائے کے ساتھ اچھی طرح بھونوں گی دہی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سارے مسالے بتاتی جاتی ہوں اس میں کون کون سے مسالے ایڈ ہوں گے اب یہ سارے مسالے ایڈ ہوں گے گرم مسالہ ہے ہلدی پاوڈر ہے کالی میرچ ہے سونف ہے اور پٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ اور سوکا دھنیا ہے لال میرچ اور یہ کلون جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مسالے ڈالنے کے بعد یہ میں نے ٹیمارٹر پیس لیا تھا تقریباً دو ٹیمارٹر لے لیں آپ بڑے سائز کے وہ میں نے پیس لیا تھے اس سب کچھ ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اچھی طرح ان مسالوں کے ساتھ بھونوں گی اور پھر پانیوں ڈال کے ان کو چڑھا دوں گی ٹھیک ہے ان کو پکنے چھوڑ دوں گی میں تین سے چار کھنتے پائے اور گوش اچھی طرح بھون گئیں اب میں اس میں پانی آٹ کرنے جا رہی ہوں جو میں نے پائے میں ان کو ککر میں جو میں نے پائے بنایا تھے نا وہ یکنی ہے ان کی تو اب یہ تھوڑا وار مزید اس میں پانی ڈالے گا تو میں اب ان کو چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں جی آلماسٹ تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کیا شکل آئیے تین گھنٹے بعد بلکل ہلکی آنچ پہ تو لیٹیں کتنی کسر ہے ابھی ایسے تو تقریباً گل چکے لیکن میں مزید ایک اور گھنٹہ دوں گی اس کو یہ دیکھیں یہ ابھی ہاں ہو تو گیا ہے لیکن پھر بھی میں اور اس کو پکاؤں گی جتنا زیادہ پکے گا اتنا مزے گا ہوگا گوش چیک کرتے ہیں گوش میں ابھی تھوڑی کسر ہے اور اب میں جو چیز کرنے جا رہی ہوں وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ پایا مسالہ ہے ٹھیک ہے تو میں اوائل چاہتی تو میں الگ سے لے لیتی لیکن اس میں بہت زیادہ اوائل ہے تو میں اسی کا اوائل لوں گی اور ادھرگ لسن کا پیسٹ ایڈ کر کے اور پایا مسالہ پہلے آپ مسالہ چکھئے گا کہ آپ نے جو مسالہ اس میں ڈالا ہے وہ پورا ہے یا کم ہے تو یہ میں نے اوائل دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ اوائل یہ دیکھیں اگر میں الگ سے لیتی تو کیا ہوتا یہ اوائل میں نے لے لیا اور اب میں مسالے کو بھونوں گی تو فلیم آن کر لیا اب میں اس میں مسالہ ایڈ کر رہی ہوں تقریب میں پورا نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے اپنے مسالے بھی ڈالے تھے اس میں میں نے خاپ ڈالائے اور اب میں اس میں ادھرگ لسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی تھوڑا سا ایک چپ مچاب ایڈ کر لیں اب میں اس کو بھونوں گی ایک ہی طرح بھوننے کے بعد پھر میں اس کو پائے میں ڈالوں گی آپ کو اپنے بھوننا ہے کہ اس کا مسالہ کچھا نہ لگے آپ کو اس کے اندر کیونکہ پائے تو اعتموست رڈی ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اس لیے کہ مسالہ نہ جلیں ٹھیک ہے پانی آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے کیونکہ مسالہ اوائل میں جل جاتا ہے مسالہ میں نے پورا بھول دیا تھا اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ٹھیک ہے پانی ضرور آپ نے ڈالنا ہے مزیل اس کو میں آدھا گھنڈا ایک گھنڈا اور پکاتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں گھلے جی پائے بلکل تیار ہیں تو بس اینڈ میں میں یہ تھوڑی سی کارنیشنگ کروں گی دھنیا کی اور یہ بڑی وادی مرچیں ہری مرچیں اور ادھرک تھوڑا سا تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیسی لگے آپ کو یہ بھونگ پائے تو مجھے دیجئے اجازت تھینکیو سو مچ پور ووچنگ اللہ حافظ جی دیجئے مناسب ٹھیک بگر جی دیجئے کوتر موسیقی